کہ جب بھی کبھی اسلامی قانون اسلامی ملک میں نافذ کیا گیا تو پرمین اللہ ہمیشہ امامونی فاکستان سبحان اللہ حالانکہ پملک عظیمی ہوتی رہی مالکی بھی شافی بھی حملی بھی اس کی کیا وجہ کسی جتر امام کا قانون جو نہیں لگا بزرد عباسی جو ہیں یہ پہلے انافید ہیں یہ محض اس جن سے کہ انہوں نے ایک ایسے عالمی سے بیعت کی تھی جو حضرت عظیر قلعہ کو سارے سے آپ سے ساری من سے افضل سمجھتا تھا یہ نہیں امام میں ہوئی گوا کیونکہ انہوں نے بزہر بن علی سے ایک کی بیعت تھی اس کے بطرے کی امام عبدالکر مشارش تالی نے جن کا حضرت عباس 448 ہے وہ اپنی کتاب کتاب للمن خل جز اول سمہ ایک سو پچپڑ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے بیعت جو کی ہے حضرت عظیر بن علی سے کی ہے اس پر انہوں کو سرائی مک ہونی شروع ہو گئی جیل میں جان دے دی لیکن ان سے پیچھے ہی گئی اس زند سے یہ شافی ہو گئے تھے یہ نبراس چلا چلا قائدن کا ہے شافی ہو گئے اس وجہ سے کہ ہم امام عبیقہ کی تقبیل نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے وہ گورنمنٹ کے پپٹ ہونے کی وجہ سے محدثیر کی ساری اکثریت جو ہے وہ سارے کے سارے شافی ہیں میں اس وجہ سے کہ وہ وہ وقت تک ان کی کتابوں کے مضبور ہونے کا ان کی کتابوں کے مضبوریت کے لیے خاندانِ اردازیہ کے عبور چاہیے تھی تو انہوں نے کہا ہمارے سکول بگر نہ ہی ہو رہے تو جو جانے تو اور گورنوں کو پہلے یہ تو مضبوری کر لو لیکن کیا یہ سارے وہ شافی ہوئے اس وقت ان کے برد کا قانون بدلا نہیں قانون نہیں بدلا قانون شافی نہیں رہا قانون حقی رہا یہ میرے اسلامے کی طریق ہے کیونکہ امام حقی رہا کے منابر کا عالم ہوئی ہے آمد اللہ آمد اللہ امام حقی رہا یا سید الساقلین یا قرمز الورا اے دونوں جمقتوں کے سندار اور اے ساری مخلوق کے خزارے جو سے ساری مخلوق میں استعمالہ کرتی ہے جدلی بجود کبردنی بلدہ آپ اپنی سخابت میں سے تھوڑا سا ہی سا جدل سکول بلدہ ہوتا ہے اتنا مجھے دینا ہے اور آپ سے اللہ ترانی لازیم ہمیں کا وعدہ کیا وعدہ ہوگی ہے اور دیکھر آپ کو خضر رہا میغوب تمہیں ہم اتنا دیں گے کہ تو کچھ ہو جاؤ گے اس میں سے شورتہ صلی اللہ بلدہ ہوتے ہیں اہاں امید روے زمین کا اپنے وقت سے دے کر آئے تک سب سے براہ آلے امام وریفہ وہ یا یا کہہ رہا تھا اب اب نظہمیہ تو اس کا اطاہر گئے اس سے کیا فرق بڑے گا تو وہ تو وہاں کو حقیقت میں لکھائیں ہم اس لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اب گرزے کویا وہ ہچگی لیے اس کے پیسے اٹھنے کا ارادہ ہو ان کی عورتوں کو قریص بنانے کی سوچ ہو اس غلیص سوچ کی دنیا پر ہزار حالیے میں جو قائم سانوں کو مقتل کریں اس کے بعد اے جب ملے پواہد ہیں اے کوئی سوچنے کی بات میدان حسن میں جلی یہ بات پیش ہوگی تو وہ سچے اور سچے مسلمان جو بڑے پورتہ انادے سے ایک ایک پیسہ گربت کے زمانے میں جمع کر کے حج کا خرچہ بناتے ہوں گے اور ارمین شریف اینڈ کی حاضری کے لیے آتے ہوں گے راستے کے جو ان کو مار ڈالتے ہوں گے تو ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کعبے کا جو ہے سلسلہ فی آیادم بے ینادم پہاموئے بڑھائیں یہ بیان کرنے کے بعد فرمنا کہ جو ہر مسلمان آقل فالد آزاد جس کے پر زالے سفر ہے اس پر حجفت ہے اس کا اقوانہ یہ ہے کہ وہ علت ہے یہ معلوم ہے یہ تم کا پاؤں لگنا مجھے ہوگا اللہ تعالیٰ کے گھر کی سیارت اس کی سیارت سب پر حضرت و بینے والے کی بھائی سلائے تدبیر سلائے رسال سلائے حیدری سلائے غوثیہ شہزادہ غوث ورہ حضور مفقر اسلام جمدہ آج آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس کے ایک وقفی نشان ہے لِللہِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ مَنْ عَلَى النَّاسِ اس کے بعد ایک وقفی نشان ہے اس کے بعد فَمَنْكَفَوْرَوْا جو شخص کفر کرے فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْا عَلَى النَّاسِ اللَّهُ بھی نیاز ہے سارے عالمین سے اب اِن جملے کا کیا تعلق برتا ہے اس کو بھی آئے کے ساتھ خواتی میں آیات ایک مستقل کے لئے ہیں اس بھی مکان نام ہے فن تفصیل اصول تفصیل ایک ہے تفصیل ترجمہ کرنا بدل پیان کرنا یہ تو عربی سبان سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کی صحت اور عدمِ صحت کو پرخنے کے لئے کون سے قوائد استعمال ہوتے ہیں جو قوائد استعمال ہوتے ہیں ان کا نام ہے اصول تفصیل سبان کامنیٹوریل جیو سرڈیلس کو کہنا چاہیے یہ تفصیل وہ قائدے جو تفصیل کو غلط سے بچاتے ہیں اور صحیح بچاتے ہیں ان کا نام ہے اصول تفصیل اصول تفصیل میں ایک بڑا بنیادی قائدہ ہے خواتی میں آیات آیاتوں کے خاتمہ ہیں یہ آیت کا خاتمہ ہے کیا کہا فَمَنْ قَفْرَ بَعْنَ اللَّهَ وَنِينَ عَلَالَمِينَ جو آدمی کافر ہو جائے اب بیچے حج کا ذکر آرہا ہے کافر میں آیاتوں کے ینات کا ذکر آرہا ہے اس کے مطلب مقامِ عبرائیم عبرائیم صاحب کے قرامے کی ذکر کا ذکر آرہا ہے اس کا کفر سے کیا تعلق بنتا ہے کوئی طلب بنتا ہوگا اس لیے کفر کا ذکر دیا کہ مقامِ عبرائیم کی عظمتوں کا کوئی مکر ہو جو قابل کی آیاتِ بینات ہیں ہمارے بسیر اُن ملکم اُن عظمتوں عیقار گزریات میں سے ہیں اس لیے ہاں نہیں چاہتے تو ہمارے بڑھیں گے آنال یہ آیت کا بہتا بہتا سرجمہ ہے جو آپ ستا ہے اگر آپ اس کو ذہن رکھیں تو یہ کئی سالوں کے مطلبوں کس کے جس کے کہیں گے جملے پر پہی پہی برسوں کی ساریت ہے بہتا ہم کوئی تردین جگرز کے بریز ہیں ہم کوئی تردین جگرز کے بریز ہیں ہم کوئی تردین یہ سوچتے کے کوئی یہ سمجھ جائے ہم کہتے ہیں خود سمجھ جائے تو وہ کوئی سمجھ آئے کہ ایمان تاریس ہے جتنا سرجمہ کیا ہے اس کے بوٹی بوٹی باتیں نہیں ہیں آپ کو کبھول کہے کے لیے بس بری ساتھی رائے کو کوئی دخل نظر رہا ہے آپ کس کے باہر آپ اس پر گول کریں گے کہ اس کے اندر کتنی وہ چیزیں ہیں جو پہلے مقدس کی کتنی وہ چیزیں ہیں جو اب مقدس ہو رہی ہیں سبحان اللہ اس پر یہ دیکھیں گے وہ کتنی چیزیں ہیں جو نبیوں اور رسولوں کے وجہ سے مقدس ہوئی ہیں اور وہ کتنی چیزیں ہیں جو کہہ رہے ہیں نبی کے وجہ سے آج کا حصہ آئی ہے سبحان اللہ پہلے جو بتایا قرآن دیل ہے فی آیات بینا مقام ابراہیم سبحان اللہ اس کے اندر آیات بھی ہیں جو بینات ہیں اور وہ مقام ابراہیم ہیں جو کعبے کو یہ برکت اور کعبے کے مطالقات کو یہ برکت بھی لی ہے یہ ان مجود سے بھی لی ہے جو پہلے بزن چکی ہیں اب آپ اس پر کوئی عدیس کا اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کے لئے مزا ہے کوئی چاند سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک لیہ سمیدی مقدمہ ہے بات کو سمجھنے کی نہیں کہ جو سابقہ مقدس بن چکی ہیں وہ تو بن چکی ہیں کیا آپ بھی اس پر کوئی تقدیس کا کوئی مقدس بنانے کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ بات ہے سبحان اللہ لیکن اتنی بات آپ کی سمجھ میں یقیناً آگئی ہوگی کہ یہ کعبی کی آیات میں یہ ناس مقامِ ابراہیم یہ وہ ہے لوگوں نے اس کو برکت بکشی وہاں مولا کری تیرے گھر سے ابراہیم کو برکت بکھی ابراہیم کی مطلب سے تیرے برکت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اپنے گھر کے مقابلے میں یار کٹیرہ زیادہ اچھا لگتا ہے سبحان اللہ سیرا سیرا سمجھی رہتی بیر اچھا لگتا ہے جاندر بہتا کالی بہتا ہے بہتا ہے سبحان سبحان اللہ یہ بات تیہین آپ کے سمجھ جا گئی ہے کہ اس لگے مقامِ ابراہیم کو کعبی کری کے برکت کا باعث ماننا لیکن مقامِ ابراہیم کے لیے کعبی کو بجے نہ قرار دینا اس کا حفظہ جلا کہ کعبی کی عظمت بجائے خود ہے بگر نبی کریم اللہ السلام کا خوب خمی جد سے آیا ہے اور جو موجود ہے اس کے قیمت کعبی سے کہیں جانا ہے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ